السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اس وقت موجود ہیں ایپی کلچر یعنی مگس بانی یا شہد کی مکھیاں پالنا بہت ہی منافع بخش کاروبار ایک پوری انڈسٹری ہے تو آج سوچا کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا تعرف ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ مگس بانی کرنے والے افراد اس وقت کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور یہ ہماری فصل کے لئے کس حد تک مفید ہیں یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ چلیے ویڈیو کی طرح یہ خراک بلکل تھن ہے نی ہاں یہ سب بچہ ہے یہ سب خالی ہے اچھا اچھا یہ خراک بلکل ضرورت ہے اللہ کا نظام ہے ویسا یہ ایک ملکہ مکھی تیس سے چالیس ہزار مکھیوں کو کنٹرول کرتی ہے دوستو بزرگ آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں اچھا اچھا بزرگ اس میں مکھیوں کے بچوں کے متعلق بتا رہے ہیں اور چھتے کے ایک ایک ریک کو جھاڑ کر اس میں کچھ کیمیکل کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کرے گا مدہ مکھی جو ملکہ ہے وہ سارے چھتے کے اندر گھوم پھر کر انڈے دینے میں مصروف ہے بزرگ جھاڑ جھاڑ کر ان کے اوپر کیمیکل کا سبرے کر رہے ہیں اور خاص طور پر بچوں والی جگہوں کے اوپر کیونکہ خاص قسم کی بیماری ان کے بچوں کو نقصان پہنچاتی ہے لہذا یہ عمل بہت ضروری ہے اس سے ان کے پیدا ہونے والے بچے کافی حضر تک محفوظ رہیں گے اب ان کو بند کیا جا رہا ہے دوستو دھونی دینے کے اس عمل سے مکھیاں زیادہ آپ اسے باہر نہیں ہوتی اور آپ کو کام کرنے میں آسانی رہتی ہے مزرگ خالی ریکس کو باہر نکال رہے ہیں اور جن ریکس میں بچے دے دی ہیں وہاں چھڑکاؤ کر رہے ہیں کیمیکل کا تاکہ بیماریاں پیدا نہ ہو سکیں دوستو سردی کے دنوں میں جب سرسوں کی فصل اپنے ابوتا پہ ہوتی ہے یہ لوگ مگس بانی کے لیے اپنی شہد کی مکھیوں کو یہاں شیفٹ کر لیتے ہیں اور پنجاب کے اور جنوبی پنجاب کے یہاں پر ملٹیپلیکیشن یعنی بڑھ جاتے ہیں تو اوپر کے ایریاز میں لے جاکل ان کو وہاں ان سے شہد تیار کیا جاتا ہے لہذا یہاں کے علاقوں میں ان سے شہد کا حصول ممکن نہیں ہے یہاں صرف بچوں کی ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں ملکہ کونسی ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبی ساری دنب والی یہاں پر کیڑا نظر آئے گا جو ملکہ کہلاتا ہے ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں یہاں غور سے دیکھیں لمبی ابڈومن والی یہ ایک ہی ملکہ پورے چھتے کو کنٹرول کرتی ہے پیسکاؤٹنگ مکھیوں کو باہر بیجنا ہو فورجر بیز کو باہر بیجنا ہو سولجر یعنی سپاہیوں کو تیار رکھنے کے لیے کھڑا کرنا ہو یا استقبالیہ مکھیوں کو گیٹ کے اوپر نگیوان کے طور پر کھڑا کرنا ہو یہ سارے کا سارا کام ایک ملکہ ہی کے سپرد ہوتا ہے دوستو ایک ملکہ مکھی کے ملنے کے بعد چھتہ بے یارو متدگار ہو جاتا ہے اس میں بزرگ جو ہے وہ ساری کی ساری سارے کے سارے ریکس کو کھولتے ہیں ان میں کوئن یعنی ملکہ کا دیکھتے ہیں اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کو فوری طور پر رینجمنٹ کرنے کے بعد نئی ملکہ ان کے حوالے کی جاتی ہے زہر کا چھڑکاؤ ہر پندرہ دن بعد ممکن بنایا جاتا ہے تاکہ بیماریاں ان کے بچوں کو خراب نہ کریں اور تیلدار اجناس سے لائے ہوئے پھولوں سے رس کو بچوں کو فیڈ کر کے ان کی تداز کو بڑھایا جا سکے اس وقت اب غور سے دیکھیں یہ بچوں کے مطلق بتا رہے ہیں مثالاً آج ملکہ انڈا ڈالتا ہے بیس دن بعد بیس دن بعد یہ کس دن بعد ہی نکلے گا ٹھیک ہوگا دوستو یہی آپ سے گزارش ہے کہ سبرے کرنے کے دوران سبرے کی باقیات کو ہرگز اپنے ارد گرد نہ پھینکیں کیونکہ یہ محول دوست کیڑے پچاس فیصد تک آپ کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ پھولوں کے نارمادی حصے کو ملاتے ہیں سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو اللہ حافظ